رحیم صلی علیہ رسول کریم اما بعد اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ رضینا باللہ تعالی ربن و بالاسلام دینن و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف ایک اللہ کے ذات ہے جو مابد برحق ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ دنیا کے طور پر یہ سچا اور مکمل رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا اللہ نے ساری سہریات عطا فرمائی اور سب سے بڑا احسان فرمائی کہ ہم کو ایمان کے دولت عطا فرمائی ایمان ہم سے بطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور اگر خوشیوں کے حالات ہوں تو شکر کی کیفیات اور اگر پریشانیوں کے حالات ہوں تو صبر کی کیفیات جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں جب مشکلات آتی تھی تو آپ اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے وائرہ جیسے دنیا کے اکثر مرکوں میں اور یہاں اس خطے میں بھی تمام انسان اپنے گھروں میں بند ہیں اور اہل کا حال بھی یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بند ہیں آج جمعہ کی رات ہے کل انشاءاللہ جمعہ کا دن ہوگا اس لیے ہم اس وقت کو زائع نہ کریں بلکہ آمال اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے سرو علیہ السلام جمعہ کے دن قصر سے مجھ پر درود دے جا کرو فَإِنَّهَا تُعْرَزُ عَلَيَّ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم پریشانحال لوگوں کا درود آپ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کل جمعہ کا دن ہے لوگ گھروں میں رہیں گے جن لوگوں کو مسجدوں میں جمعہ ادا کرنے کا موقع ملے گا وہ جمعہ مسجدوں میں ادا کریں اور بہت کم تعداد ہوگی اس وجہ سے کہ زیادہ جمعہ غفیر کے ساتھ مسجدوں میں جمعہ ہونے کو طبی طور پر منع کیا جا رہا ہے اس لیے بہت کلیل تعداد میں چند ہی حضرات جمعہ کی نماز میں شریک ہو سکیں گے باقیہ تمام لوگ یا تو چھوٹی مسجدوں میں جمعہ پڑھیں گے اور بہت تھوڑی تعداد میں اور گھروں میں زہر کی نماز ادا کریں گے تو بہتر ہے کہ ہم کل کا دن جو جمعہ کا دن ہوگا ان تمام عامال میں گزاریں جو عامال اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مقرر فرمائے تھے ان میں ایک تو درور شریف کی کسرت سرے قحف کی تلاوت اور صلات و تصویر کی صلات و تصویر کے مطلب حدیث کے کتابوں میں ہیں جن میں ترمید شریف بھی حدیث کے کتاب ہے اس میں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا جان میں تمہیں ایسی نماز بتاؤں گا کہ جو ان تمام گناہوں کو ماف کرنے کا ذریعہ بنے گی جو تم نے عمدن کیے ہوں گے سحابن کیے ہوں گے بڑے ہوں گے چھوٹے ہوں گے دن میں کیے ہوں گے رات میں کیے ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے صلات و تصویر ارشاد فرمائی کہ اس طرح سے نماز پڑھیں لہذا تمام سننے والے بھائی اس کا احتمام کریں کہ کل کو ایک تو جمعہ سے پہلے اپنے گھروں کے اندر دروش شریف قصرت سے پڑھیں سورے قصر کے تلاوت کریں اور سراتو تذبیر پڑھیں اور اس کے بعد ایک خاص وقت دعا میں گزاریں جس دعا میں اپنی ذات کے لیے اپنی اس خطے کے لیے اور ساری عمد کے لیے دعا کریں ہم جس خطے میں ہیں اس خطے میں کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں اور آ سکتی ہیں ان تمام مشکلات کو سمجھیں اور اپنے مستقبل کے پرخطر ہونے کے حالات کو قائدرات کریں اور اس کے بعد پھر اللہ کے بارگاہ میں اپنے تمام مسائل پیش کریں اللہ کے بارگاہ میں درخواست کریں کہ ہمیں اس موجودہ وقت میں اور آئیدہ آنے والے ان تمام مسائل اور مشکلات جو انقراضی اور اجتماعی بلکہ بری قوم کے لیے آ سکتے ہیں ان تمام سے حفاظت کریں یاد رکھیں ہمارے پاس سوائے اللہ کے مانگنے کوئی ذریعہ باقی نہیں ہے نہ کہیں کوئی سورسز ہیں نہ کوئی وسائل ہیں نہ کوئی مدد ملنے والی ہے نہ کوئی طریقہ ہے صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ کے ذات اللہ کے ذات کے سامنے اپنے تمام مسائل پیش کریں آج کے اس وائرس کے نتیجے میں جو خوف اور خطر ہے اور اس وائرس کے نتیجے میں جو گھروں میں تھاکے ہو رہے ہیں اس وائرس کے نتیجے میں بیروزگاری کا جو سیلاب ہے اس سے اور اپنے صحتوں کی حفاظت اور جو لوگ بیماری کا شکار ہیں یا جن کے اندر یہ وائرس پایا جا ٹیس جو ہے وہ پاوسیو آ رہا ہے ان کے لئے دعائیں کریں اللہ تعالی ان کے لئے شفا کا فیصلہ فرمائیں یاد رکھیں اللہ جب چاہیں جس کو چاہیں شفا دے سکتے ہیں اقصر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ابھی پچھلے دو یا تین دن کے اندر نیٹ پر یہ بات خبر آ گئی ہے کہ جس اٹلی میں جس اٹلی میں یہ وائرس توفان کے طرح سے مسلط ہے اسی میں سو سال سے زیادہ عمر کا ایک بڑا انسان جس وائرس کا شکار ہو گیا اور شکار ہونے کے بعد پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا اور وہ سہتیاب ہو کر واپس اپنے گھر آ گیا کیا پتا چلا کہ اللہ جلل شان ہو جس کو چاہیں بڑا پے کے آخری منزل میں ہیں اور وائرس کے شکار ہو گیا بگر اس کے باوجود وائرس کے نتیجے اس کے موت نہیں ہوئی اور جس کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہوگا اس کے موت ہو جائے گی یاد رکھیں اور موت کے لیے اسباب نہیں بلکہ وقت ہوتا ہے وقت اگر آ گیا ہوگا تو پھر اسباب کچھ بھی نہ ہو تب بھی موت آئے گی اور اگر وقت ابھی نہیں آیا ہے اسباب کتنے ہی جمع ہو جائیں چونکہ وقت نہیں آیا ہوگا تو موت نہیں آ سکتی ہے بہرحال ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ جڑیں اللہ کے طرف رجوع ہو جائیں اللہ کے سامنے آنسوں بہائیں وہ لوگ وہ لوگ جو خدا کی ذات کا انکار کرتے تھے کتنے انسان اس وقت ان میں سے کہتے ہیں ہم نے مان لیا خدا کی طاقت یقینا کتنے ہی اتھیست ہیں جو کھل کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے خدا کی طاقت تسلیم کر لیا اور کتنے وہ ہیں جو نادانی میں اب بھی ایسی باتیں زبان سے کہہ رہے ہیں جو باتیں نہایت ہی خطرناک ہیں اس لیے ہم اللہ کے طرف رجوع ہو جائیں دعاوں کے احتمام کریں دروش شریف کا سر سے پڑھیں کل جمعہ کا دن ہے جمعہ کے تیاری کریں جمعہ کے تیاری کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کے اندر اگر نماز پڑھنی ہو تو اپنے گھروں کے اندر دروش شریفی پڑھیں سرات و تذبیر بھی پڑھیں سورے کحف کی تلاوت بھی کریں اور تلاوت کرنے کے بعد یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ارشادات ہیں ہم میں پر عمل کریں گے اس کے بعد پھر اپنے گھروں میں اگر نماز پڑھیں گے گھر میں آئیں انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی رہنمائی کی باتیں جو ہمارے دوست اور احباب تقاضہ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گے اللہ تعالی شان ہوں اللہ کے توحیق عطا فرمائیں اور امت مسلمہ رحم فرمائیں مسلمانوں کے ہر جگہ کے ہر مسئلے کو حل فرمائیں اور انفراجی طور پر جن مسلمان بھائیوں کو جو بھی پریشانیاں ہیں چاہے وہ مالی پریشانیاں ہوں چاہے تعلیمی پریشانیاں ہوں چاہے صحت کی پریشانیاں ہوں چاہے بیرزگاری کی پریشانیاں ہوں چاہے گھروں میں ٹکراؤ کی پریشانیاں ہوں جو جو پریشانیاں اللہ تعالی پریشانیاں کو دور فرمائیں اور جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالی وہ ساری ضرورتیں پوری فرمائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات و تمام انسان کے لئے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ایک ایک انسان خاص طور پر ایک 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 والے کے حق میں قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین